رسلیہ پھلوں جیسے کینو اور چکوٹرے میں موجود مرقبات ہیں سب سے زیادہ مقدار میں رسلیہ پھل کھانے والوں میں اسکیمک سٹوک اسکیمک سروک کا خطرہ انیس پیسد کم ہوتا ہے بل پیشر اور دل کی صحت گریپ فروٹ میں فائبر، پوٹیشیم، لائکوپین، بیٹامن سی اور کولین کا امتزاج دل کی صحت میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس سے ہائی بل پیشر اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے کینسر چکوٹرہ انٹی آکسیڈنٹس جیسے ویٹامن سی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے یہ فری ریڈیکلز کو بننے میں مدد کرتے ہیں جو ماہرین کے مطابق کینسر مبتلا کرتے ہیں ویٹامن سی سے بھروپور یہ پھل خواتین روزانہ پہ چھہتر میلی گرام اور مرد نوے میلی گرام اپنی غزہ میں شامل کریں نظان حازمہ گریپ فروٹ میں پانی اور فائبر ہوتا ہے دو سو گرام کے وزن والے ایک چھوٹے گریپ فروٹ میں ایک سو بیاسی گرام پانی اور دو اشاریہ دو گرام فائبر ہوتا ہے پانی اور فائبر دونوں قبض کو روکنے اور صحت مند حازمے کو فروغ دینے میں مدد کرتے ہیں چمدار جلد بیٹامن سی جلد میں کولیجن کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ آپ کی جلد میں نکھار اور تازگی لاتا ہے مدافعی نظام بیٹامن سی کئی طریقوں سے مدافعی نظام کو بہتر کرنے میں مدد کرتا ہے بیٹامن سی کی مناسب غزائی مقدار سانس اور دیگر انفیکشنز کو روکتی ہے وزن کم کرنا ہے تو بس یہ پھل کھالے اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ پھل انسانی صحت کے لیے ہر طریقے سے مفید ہے تلخوشر ذائقے کا امتزاج لیے کہ گریپ فروٹ بھی اپنے اندر بیش بہا فوائد سموے ہوئے ہیں یہ ایک ٹراپیکل وسیلہ پھل ہے جو انٹی آکسیڈنٹس اور فائبر سے بھرپور ہے گریپ فروٹ جسے چکوترا بھی کہتے ہیں کم کیلوریز لیکن غزائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے یہ نہ صرف وٹامن اے بلکہ وٹامن سی کا بھی ایک بہترین ذریعہ روززنا یہ پھل کھانا آپ کی صحت کو یہ فوائد پہنچانے میں کارامت ثابت ہو سکتا ہے زیابی تس گریپ فروٹ میں گلاسیمک انڈیکس گلاسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے یعنی یہ غزائی اجزاء تو فراہم کرتا ہے لیکن یہ خون میں شگر کی سطح پر منفی اثر نہیں ڈالتا باقائدگی سے یہ پھل کھانا انسولین کی مقدار کو متوازن رکھتا ہے جو زیابی تس کا باعث بن سکتی ہے وزن میں کمی ماہرین کے مطابق چکوترا وزن کم کرنے کے لیے ایک بہترین پھل ہے یہ خون میں بل پریشر اور لپک چربی کی سطح کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے گریپ فروٹ میں موجود غزائی اجزاء وزن پر قابو پانے اور مطابقی روک تھام کے لیے طویل مددی فوائد رکھتے ہیں سٹروک امریکن ہارٹ اسوسییشن اے ایچ اے کے ایک مطالعے کے مطابق زیادہ فولیونانڈز کھانے سے خواتین میں سکیمک سٹروک کا خطرہ کام ہو سکتا ہے فولیونوز رسلیہ پھلوں جیسے کینو اور چکوترے میں موجود مرکبات ہیں سب سے زیادہ مقدار میں رسلیہ پھل کھانے والوں میں اسکیمک سٹروک اسکیمک سروک کا خطرہ انیس فیصد کم ہوتا ہے بل پیشر اور دل کی صحت گریپ فروٹ میں فائبر، پوٹیشیم، لائکوپیم، بیٹامن سی اور کولین کا امتزاج دل کی صحت میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس سے ہائی بل پیشر اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے کینسر چکوترہ انٹی آکسیڈنٹس جیسے ویٹامن سی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے یہ فری ریڈیکلز کو بننے میں مدد کرتے ہیں جو ماہرین کے مطابق کینسر مبتلا کرتے ہیں ویٹامن سی سے بھروپور یہ پھل خواتین روزانہ پہ چہتر میلی گرام اور مرد نوے میلی گرام اپنی غزہ میں شامل کرے نظان حازمہ گریپ فروٹ میں پانی اور فائبر ہوتا ہے دو سو گرام کے وزن والے ایک چھوٹے گریپ فروٹ میں ایک سو بیاسی گرام پانی اور دو اشاریہ دو گرام فائبر ہوتا ہے پانی اور فائبر دونوں قبض کو روکنے اور صحت مند حازمے کو فروغ دینے میں مدد کرتے ہیں چمددار جلد بیٹامن سی جلد میں کولیجن کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ آپ کی جلد میں نکھار اور تازگی لاتا ہے مدافعی نظام بیٹامن سی کئی طریقوں سے مدافعی نظام کو بہتر کرنے میں مدد کرتا ہے بیٹامن سی کی مناسب غزائی مقدار سانس اور دیگر انفیکشنز کو روکتی ہے وزن کم کرنا ہے تو بس یہ پھل کھا لیں اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ پھل انسانی صحت کے لیے ہر طریقے سے مفید ہے تلخوش ذائقے کا امتزاج لیے گریپ فروٹ بھی اپنے اندر بیش بہا فوائد سموے ہوئے ہیں یہ ایک ٹراپیکل رسیلہ پھل ہے جو انٹی آکسیڈنس اور فائبر سے بھرپور ہے گریپ فروٹ جسے چکوترا بھی کہتے ہیں کم کلوریز لیکن غزائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے یہ نہ صرف وٹامن اے بلکہ وٹامن سی کا بھی ایک بہترین ذریعہ روززنا یہ پھل کھانا آپ کی صحت کو یہ فوائد پہنچانے میں کارامت ثابت ہو سکتا ہے زیابی تس گریپ فروٹ میں گلاسیمک انڈیکس گلاسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے یعنی یہ غزائی اجزاء تو فراہم کرتا ہے لیکن یہ خون میں شگر کی سطح پر منفی اثر نہیں ڈالتا باقائدگی سے یہ پھل کھانا انسولین کی مقدار کو متوازن رکھتا ہے جو زیابی تس کا باعث بن سکتی ہے وزن میں کمی ماہرین کے مطابق چکوترا وزن کم کرنے کے لیے ایک بہترین پھل ہے یہ خون میں بل پریشر اور لپک چربی کی سطح کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے گریپ فروٹ میں موجود غزائی اجزاء وزن پر قابو پانے اور مطابقی روک تھام کے لیے طویل مددی فوائد رکھتے ہیں سٹروک امریکن ہارٹ اسوسییشن اے ایچ اے کے ایک مطالعے کے مطابق زیادہ فولیونانڈز کھانے سے خواتین میں اسکیمک سٹروک کا خطرہ کم ہو سکتا ہے فولیونوز رسلیہ پھلوں جیسے کینو اور چکوترے میں موجود مرقبات ہیں سب سے زیادہ مقدار میں رسلیہ پھل کھانے والوں میں اسکیمک سٹروک اسکیمک سروک کا خطرہ انیس فیصد کم ہوتا ہے بل پیشر اور دل کی صحت گریپ فروٹ میں فائبر پوٹیشیم لائکوپیم بیٹامن سی اور کولین کا امتزاج دل کی صحت میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس سے ہائی بل پیشر اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے کینسر چکوترہ انٹی آکسیڈنٹس جیسے ویٹامن سی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے یہ فری ریڈیکلز کو بننے میں مدد کرتے ہیں جو ماہرین کے مطابق کینسر مبتلا کرتے ہیں ویٹامن سی سے بھروپور یہ پھل خواتین روزانہ پہ چہتر میلی گرام اور مرد نوے میلی گرام اپنی غزہ میں شامل کرے نظان حازمہ گریپ فروٹ میں پانی اور فائبر ہوتا ہے دو سو گرام کے وزن والے ایک چھوٹے گریپ فروٹ میں ایک سو بیاسی گرام پانی اور دو اشاریہ دو گرام فائبر ہوتا ہے پانی اور فائبر دونوں قبض کو روکنے اور صحت مند حازمے کو فروغ دینے میں مدد کرتے ہیں چمدار جلد بیٹامن سی جلد میں کولیجن کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ آپ کی جلد میں نکھار اور تازگی لاتا ہے مدافعی نظام بیٹامن سی کئی طریقوں سے مدافعی نظام کو بہتر کرنے میں مدد کرتا ہے بیٹامن سی کی مناسب غزائی مقدار سانس اور دیگر انفیکشنز کو روکتی ہے وزن کم کرنا ہے تو بس یہ پھل کھالے اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ پھل انسانی صحت کے لیے ہر طریقے سے مفید ہے تلخوش ذائقے کا امتزاج لیے گریپ فروٹ بھی اپنے اندر بیش بہا فوائد سموئے ہوئے ہیں یہ ایک ٹراپیکل وسیلہ پھل ہے جو انٹی آکسیڈنس اور فائبر سے بھرپور ہے گریپ فروٹ جسے چکوترہ بھی کہتے ہیں کم کلوریز لیکن غزائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے یہ نہ صرف وٹامن اے بلکہ وٹامن سی کا بھی ایک بہترین ذریعہ روززنا یہ پھل کھانا آپ کی صحت کو یہ فوائد پہنچانے میں کارامت ثابت ہو سکتا ہے زیابی تس گریپ فروٹ میں گلاسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے یعنی یہ غزائی اجزاء تو فراہم کرتا ہے لیکن یہ خون میں شگر کی سطح پر منفی اثر نہیں ڈالتا باقائدگی سے یہ پھل کھانا انسولین کی مقدار کو متوازن رکھتا ہے جو زیابی تس کا باعث بن سکتی ہے وزن میں کمی ماہرین کے مطابق چکوترہ وزن کم کرنے کے لیے ایک بہترین پھل ہے یہ خون میں بل پریشر اور لپک چربی کی سطح کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے گریپ فروٹ میں موجود غزائی اجزاء وزن پر قابو پانے اور مطابقی روک تھام کے لیے طویل مددی فوائد رکھتے ہیں سٹروک امریکن ہارٹ اسوسییشن اے ایچ اے کے ایک مطالعے کے مطابق زیادہ فولیونانڈز کھانے سے خواتین میں سکیمک سٹروک کا خطرہ کام ہو سکتا ہے فولیونوز رسلیہ پھلوں جیسے کینو اور چکوترے میں موجود مرکبات ہیں سب سے زیادہ مقدار میں رسلیہ پھل کھانے والوں میں اسکیمک سٹروک اسکیمک سروک کا خطرہ انیس فیصد کم ہوتا ہے بل پیشر اور دل کی صحت گریپ فروٹ میں فائبر، پوٹیشیم، لائکوپین، بیٹامن سی اور کولین کا امتزاج دل کی صحت میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس سے ہائی بل پیشر اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے کینسر چکوترہ انٹی آکسیڈنٹس جیسے بیٹامن سی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے یہ فری ریڈیکلز کو بننے میں مدد کرتے ہیں جو ماہرین کے مطابق کینسر مبتلا کرتے ہیں بیٹامن سی سے بھروپور یہ پھر خواتین روزانہ پیچھہتر میلی گرام اور مرد نوے میلی گرام اپنی غزہ میں شامل کرے نظان حازمہ گریپ فروٹ میں پانی اور فائبر ہوتا ہے دو سو گرام کے وزن والے ایک چھوٹے گریپ فروٹ میں ایک سو بیاسی گرام پانی اور دو اشاریہ دو گرام فائبر ہوتا ہے پانی اور فائبر دونوں قبض کو روکنے اور صحت مند حازمے کو فروغ دینے میں مدد کرتے ہیں چمددار جلد بیٹامن سی جلد میں کولیجن کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ آپ کی جلد میں نکھار اور تازگی لاتا ہے مدافتی نظام بیٹامن سی کئی طریقوں سے مدافتی نظام کو بہتر کرنے میں مدد کرتا ہے بیٹامن سی کی مناسب غزائی مقدار سانس اور دیگر انفیکشنز کو روکتی ہے وزن کم کرنا ہے تو بس یہ پھل کھالے اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ پھل انسانی صحت کے لیے ہر طریقے سے مفید ہے تلخوش ذائقے کا امتزاج لیے گریپ فروٹ بھی اپنے اندر بیش بہا فوائد سموئے ہوئے یہ ایک ٹراپیکل رسیلہ پھل ہے جو انٹی آکسیڈنس اور فائبر سے بھرپور ہے گریپ فروٹ جسے چکوترا بھی کہتے ہیں کم کلوریز لیکن غزائی اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے یہ نہ صرف وٹامن اے بلکہ وٹامن سی کا بھی ایک بہترین ذریعہ روززنا یہ پھل کھانا آپ کی صحت کو یہ فوائد پہنچانے میں کارامت ثابت ہو سکتا ہے گریپ فروٹ میں گلاسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے یعنی یہ غزائی اجزاء تو فراہم کرتا ہے لیکن یہ خون میں شگر کی سطح پر منفی اثر نہیں ڈالتا باقائدگی سے یہ پھل کھانا انسولین کی مقدار کو متوازن رکھتا ہے جو زیابیتس کا باعث بن سکتی ہے وزن میں کمی ماہرین کے مطابق چکوترا وزن کم کرنے کی